اسلامی نکتہ نظر سے دیکھا جائے کہ مناروٹیز کے کتنے حقوق ہیں تو ہم نے یہی کہا ہے کہ اسلام ایک سلامتی کا مذہب ہے اسلام میں انسانیت کو پراتی دی گئی جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے انہوں نے اپنی عملی زندگی سے یہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ انسانیت کا درس دیا آپ کو معلوم ہے کہ جو ایک بڑیا کا واقعہ ہوتا تھا ایک بڑیا ان کے اوپر کچرہ پھینکتی تھی ایک دن جب انہوں نے اس نے کچرہ نہیں پھیکا تو وہ گئے تھے ان کی مزاج پرسی کرنے کے لیے پتہ پڑا کہ بیمار ہے آپ دیکھیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی برداشت تھی تو اگر ہم اس چیز کو اس برداشت کو ہم یہاں سامنے لائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اقلیتوں کے لیے اقلیتوں کے لیے مثال ہے اور مسلم بھائیوں کو میں بولتا ہوں کہ آپ ان چیزوں پر عمل پیرا کریں آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اس پر کہ وہ جب جنگ میں تھے ان پر کسی نے ان کے مو مبارک پر تھکا تو انہوں نے کہا نہیں میں اب اسے نہیں ماروں گا یہ میری ذاتیات ہوگی اور اسی طرح سے جب نجف کے عیسائی آئے مسجد میں ان کا نماز کا ٹیم ہوا تو انہوں نے کہا کہ مسجد میں آپ نماز پڑھیں یہ بھی اللہ کا گھر ہے اگر ایسی مثالیں ہم لوگوں میں لائیں ہم انہیں بتائیں کہ اسلام ایک برداشت کا مذہب ہے اور جیسے سورت کافرون میں کہا گیا کہ تمہارا مذہب تمہارے لیے ان کا مذہب ان کے لیے تو یہ چیزیں ہمیں آنی چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ جس طرح سے بلوچستان میں مذہبی رواد آ رہی ہے جس طرح سے بلوچستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ سارے مسلم ہندو کرسچن اپنے تیواروں میں گل مل کر اکھٹے مناتے تو ہم یہ ساری مثال پورے پاکستان میں لائیں اور ہم کہیں کہ دیکھیں بلوچستان کے مسلم اپنے اقلیتیوں بھائیوں کے ساتھ کس طرح سے ان کے تیواروں میں شرکت ہوتے ہیں ان کی غمیوں میں ان کی خوشیوں میں شرکت ہوتے ہیں اگر ہم یہ ساری چیزیں پورے پاکستان میں پھیلائیں اور بلوچستان کو مثال بنائیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہمارا نام ہوگا اور جو ہمارے دشمن ہیں جو کل پرسو واقعہ ہوا ہے گھوٹکی میں یہ آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے تو ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ ہم بھی یہاں منافرت پھیلائیں یہ آپ کو پتا ہے کہ ہائی برڈ وہ آ رہے ہیں فوت جرنیشن وہ آ رہے ہیں وہ میڈیا کے میڈیا یا سوشل میڈیا کے طرح غلط خبریں پھیلا کر منافرت پھیلانا چاہتا ہے پاکستان کے مسلم ہمارے بھائی میں بڑے بڑے ان میں بڑے کھلے دل کے ہیں انہوں نے ہمیشہ اقلیتوں کے لئے اور مجھے فخر ہے کہ جب ہمارا یہاں چرچ کا واقعہ ہوا تھا دو سال قبل تو سب سے پہلے ہمارے مسلم علماء آئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے ناجائز ہے اور ہم آئیں گے آپ کی حفاظت کریں گے اس سے زیادہ اور کیا آزادی ہو سکتی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہارڈ بلوشتان کی جانب سے آج کا جو پرگرام ہے وہ اس لئے خوش آئند ہے کہ پاکستان میں جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کے عوام ایک دوسرے کے دست بگریبہ ہو قتل و غارتگری ہو مسلمان بھی ایک دوسرے کے ساتھ علچ پڑے اور اس کے علاوہ جو یہاں منوریٹیز ہیں ہندوز سے کے عیسائی اور اس طرح سے دیگر جو یہاں رہتے ہیں سب ایک دوسرے کے دشمن بنے تاکہ پاکستان نام نہ ہو پاکستان اپنے اس ترقی کے راہوں کو تیئے نہ کر سکے یہ شیطانی طاقت امریکہ ہے اسرائیل ہے انڈیا ہے اور ہم نے بارہا کہا ہے گرچہ کہ یہاں تقاری جو ہو رہی ہے وہ زیادہ تر لوگوں کے اوپر ڈالے جاتے ہیں کہ آپ کی منسیٹ اس طرح سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ منسیٹ بنانے والے وہی پوری عالمی جو میڈیا ہے وہ یہودیت کے ہاتھ میں ہے شیطان پرستو کے ہاتھ میں ہے وہ اس لیسے ذینیت کو ایجاد کر چکے ہیں وہ ایجاد کرتے ہیں نہ صرف ذینیت کو ایجاد کرتے ہیں بلکہ باقاعدہ ان کے ایجنٹ یہاں پر کار فرما ہے اب ہمارے جو ادارے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالے ان کو یہاں پر کسی ایکٹیوٹیز کے حوالے سے اجازت نہ دے تاکہ ہم ایک دوسرے کے نزدیک ہو سکے اور یہ ہمارا وطن ہے ہمیں اپنے پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے شیطانی طاقتوں کی کوشش یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے رہے اور دوسروں کے تاج و تخت کے قربان ہوتے رہے لیکن پاکستانیت کا اور ایک قوم ہونے کی ناتے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کوشش کرے کہ ایک پاکستانی بن کر پاکستان کی تعمیر ترقی اور پاکستان کی مفادات کو مدنظر رکھے اسی میں اسلام کی بلائی اور سربلندی ہے اور اس طرح سے منیرٹیز کا بھی حقوق کا اسی میں تحفظ ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید عبیب شاہ چشتی ہوں اور سنی سپریم کونسل بلوچستان کا میں ڈپٹی چیف ہوں اور پہلے بھی ایک کہ یہاں پہ فنکشن ہوا ہے آج بھی فنکشن مجھے بلایا تھا تو ابھی تک میرے تقریر کی باری نہیں آئی ہے دراصل جو اس میں سارے مذہب جو سبق دیتے ہیں کوئی ایک مذہب نہیں سارے مذہب دیتے ہیں وہ انسان دوستی کا دیتے ہیں اور سارے مذہب کا فونڈیشن اسی پر ہے کہ انسان دوستی ہو بعد بھی ہم لوگوں نے اپنے ہنا کے خاطر اپنے ذاتی لوکل مفادات کی خاطر اور اپنے پیج کے خاطر ایسی ڈیویجنز بنائے کہ ہم نے انسان کو انسان سے الگ کیا جدا کیا پھر اس کے اندر نفرت بری پھر اس نفرت کو لڑائی میں کا شکل دیا پھر اس لڑائی سے اپنا جو چھوٹا ایک فائدہ ہے وہ لینے کے لئے ہم نے بڑے بڑے نقصانات کی ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا وہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے خدا نے جب سورج نکالا تو اس کے لئے کسی کے لئے مخصوص نہیں کیا کہ یہ کرسچنوں کا سورج ہے مسلمانوں کا سورج ہے یا یہ اندووں کا سورج ہے اس نے ہوا کو جب چلایا تو اس میں جو آکسیجن کی بہت بڑی مقدار چل رہی ہے اس میں تخصیص نہیں ہے کہ یہ کس کے گھر میں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے اسی طرح پانی ہے وہ جب پیتے ہیں ہم اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ مسلم کے لئے عیسائی کے لئے یا کرسچن کے لئے یا سپوس اگر ہم میں ایکسیڈنٹ کرتا ہوں اور مجھے بلٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو میرا گروپ بی پازیٹیو ہے تو اس میں میں نہیں دیکھتا ہوں کہ کرسچن کا گروپ میں مجھ میں آ رہا ہے مسلمان کا گروپ آ رہا ہے کس کا گروپ آ رہا ہے تو مجھے وہ بی پازیٹیو یہ چاہیے وہ خون خدا کرے کسی سے بھی لیا تو سو 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 ایسے بہت سے چیز ہیں تو ہم کو اس چیز کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں ہم مجھ جیسے لوگوں کی بڑی ناہلی شامل رہی ہے کہ ہم نے اپنے فالورز کو اپنے مقتدیوں کو جو ہمیں سنتے ہیں ان کو اس طرح کا سبق ہم نے دینے میں وقت لگایا ہے یا ان کو دینے میں ناکام رہے آج بھی اس کی دور ہے رسول اللہ مبارک کی خود اپنی لائف ہے آپ دیکھیں انہوں نے تو کبھی بھی کسی بھی اس سے نفرت نہیں کی حتیٰ کہ انہوں نے کہا جو آپ سے جنگ نہیں کر رہا ہے آپ کو اس سے جنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اگر آپ کسی سے جنگ بھی کرتے ہو تو اس کے علاقے میں جا کر پودوں کو ان کے جانوروں کو ان کی یہ انوائرمنٹ کو آپ نے ڈشٹرپ نہیں کر رہا ہے ایسے سی اظہاروں ہمارے ساتھ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ار کسی نے اپنے مذہب کے بنیادی سبق کو بول چکا ہے اور اس پر عمل نہیں کر رہا ہے اگر ار اختلاف اللیلے والنہار اس نے کہا کہ اختلاف ہے دن میں اور رات میں ابھی اختلاف کا یہ مقصد ارگز نہیں ہے میں آپ کو قتل کرو اب مجھے قتل کر رہے ہیں اختلاف کا مطلب ہے کہ میں ہم دونوں کراچی جانے چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں بس سے جائیں میں کہتا ہوں ٹرینڈ سے جائیں ابھی اس میں اختلاف ہے کراچی پہ متفق ہے ہم اختلاف کر رہے ہیں جانے پر ابھی اگر اس کو ہم سمجھنے کی دیر ہے اگر ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہمارا منزل ایک ہے اس میں اختلاف ہے کہ جائیں کس طرح تو اگر ہم اس اختلاف کو صرف سمجھیں تو ساری انسانیت میں پھر بقا اور دوستی اور محبت آ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ سب سے پہلے میں تو تمام سیول سوسائٹی اور جتنے مذہبے سے دیفرنٹ ریلیجن سے تعلق رکھنے والے سب لوگوں کو میں آج اس پرامن پاکستان سب کے لیے میں خوش آمدید کہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ تمام میڈیا والے کہ ان لوگوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمیں یہ رسپیکٹ دی اراصل آج یہ سیشن اور آج یہ گیٹ ٹوگیدر کا بیسکلی مقصد ہم لوگوں کا یہ ہے کہ پچھلے اگر ہم لوگ فاسٹ میں کوئی ٹن ایئرز کو دیکھ لیں یا پیفٹین ایئرز کو دیکھ لیں پورے پاکستان میں سیچویشن ایسا تھا کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کا ایک فضاء تھا اور کسی کو پتا نہیں تھا کہ کون کیا کر رہے اور کیوں کر رہے ہم لوگ پورے پاکستان میں دیکھیں اور اسپیشلی بلوچستان میں دیکھیں کیونکہ امن ایک خواب تھا سب کے لیے تو ہم لوگوں نے اس چیز کو اپنے ایک نظریہ رکھتے ہوئے کہ سارے کمیونیٹی کو سارے لوگوں کو جس مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے جس سیکھ سے ان کا تعلق ہے یا جس کمیونیٹی سے تعلق ہے ان کو آپس میں بٹا کے اس مس انڈرسٹینڈنگ کو ہم لوگ ایک حل کے ایک ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کر لیں اس کا مین وجہ یہ ہے کہ ہارڈ بلوچستان کا آج یہ میٹنگ اور اس سیشن کا وہ یہ کہ بلوچستان نے بہت سروائیو کی ہے اس میں صرف یہ نہیں کہ عام پبلک نے کیے ہمارے جتنے فورسز ہیں ان لوگوں نے بھی قربانیاں دیئے ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنے ابھی آنے والے نسلوں کے لیے آنے والے سیول سوسائٹی کے لیے گورنمنٹ کے لیے میڈیا کے لیے سب لوگوں کے لیے ایک ایسا فضا قائم کیا جائے جس میں جتنے بھی منیورٹیز ہیں ان کے حقوق کو تحفظ ملے اس ملک میں جیسے ملتا آ رہا ہے لیکن کچھ مس انڈسٹینڈ کے اس مس انڈسٹینڈ کو دور کرنے کے لیے سارے مکتب فکر کو آج ایک ساتھ جتنے بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کو ایک ساتھ بیٹھا کے تاکہ اس چیز کو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ہائیلائٹ کر لیں ایک پیس فل پاکستان پر امن پاکستان سب کے لیے یہ ہمارا عظم ہے یہ ہمارا ویجن ہے کہ سب ایک ہی پلیٹ فارم میں اور ایک فیوچر اور برائٹ فیوچر پاکستان اور ملوستان کے لیے آپ سب لوگوں کے بہت شکریہ